ہلو دوستو کیسو میرا نام پپولا لکیر ہے آپ دیکھ رو میرا یوٹیوب چینل این ایم کے کو فارمنگ جو دوستو آج ہم بات کرنے والے ایٹو ملک کے بارے میں جو اب آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہو میرے ہاتھ میں ایک گلاس کا گلاس بوٹل ہے جو کانچ کا بوٹل ہے فاردسیے ٹرانسفرٹ ہیں ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو یہ کٹ ہم مارکٹس سے 35 میں 35 روپے سے 40 روپے کے بیچ میں مل جاتی ہیں اور اس کا کیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو یہ میٹل کا کیپ آتا ہے جو اس میں دیکھو لیکیز بھی نہیں ہوتا ہے دیکھو دوستو بلکل ایک اور اس کے بارے میں ہمارا یہ فارم کا لوگو ہے دوستو اس میں ہم اور ہم اس کا مارکیٹنگ دوستو 80 روپے لیٹر سے ہم اس کو بھی سیل کر رہے ہیں اس سال دوستو ہم نے بھی یہ اس سال سٹارڈنگ کیا ہے دوستو اس میں دوستو ہم کو کیا کیا سامنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اس ویڈیو میں ہم الانائز کرائیں گے دوستو کہ دوستو ہم ایٹو میل کو گلاس بوٹل میں کیسے ہم بیچ سکتے ہیں اور ہوم ڈیلیوری کیسے کر سکتے ہیں تو زیادہ تر دوستو کسٹمر کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم گلاس بوٹل کو کیسے سیبٹی سے ان کے پاس ہوم ڈیلیوری کرا سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس ایک بیگ ہے جو آپ ہمارے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ بیگ ہم دیکھائیں گے یہ آپ کو اون لائن یا مارکیٹ میں آسانی سے اپلپ ہو جائے گا اس کا کاشلی دیکھیں تو دوستو یہ پندرہ سے دو ہو جار روپے میں آپ کو آرام سے مل جائے گا دوستو اور دوستو یہ بیگ میں ہم بوٹل ڈالنے کو پورا سیبٹی سے اس کو ہم کشٹمر دوارہ اپلپ کرا سکتے ہیں تو دوستو ہم کیسے ہوم ڈیلیوری کراتے ہیں ہم صبح چار بجے اٹھ کے دوستو دودھ ملکنگ ہونے کے بعد میں دوستو ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے دودھ کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہم کو اس بوٹل میں ہم فیل کر کے اور بیگ میں ڈال کے اور ہوم ڈیلیوری کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں دوستو ہم اس کو دو گھنٹے یعنی دھائی گھنٹے کے اندر ہم اس کو کشٹمر تک اویلیوری کروا دیتے ہیں دوستو اور یہ ایٹو ملک کے نام سے ہمارا برانڈ ہے اور این ایم کے ایٹو ملک ہیں دوستو تو دوستو کشٹمر کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک بوٹل ہم آج دیتے ہیں تو ہنڈو ہنڈ وہ بوٹل ہم واپس نہیں لیتے ہیں دوستو کیونکہ دوستو ہم یہ بوٹل آج دیا ہے ان کو تو کھالی بوٹل واپس ہمیں کال دے گا اور ہم ایک بھراوہ بوٹل آج ان کو دے دیں گے جیسے کہ دوستو رہی بات کلیننگ یعنی ساپ ستری کرنے کے بعد تو دوستو وہ بھی کشٹمر بھی کلین کرتا ہے لیکن اچھی طریقے سے اتنا نہیں کرتے دوستو تو دوستو زیادہ تر لوگوں کا یہ معنی ہے کہ آپ ساپ ستری کیسے رکھتے ہو بوٹل کو کشٹمر کے پاس ہم بوٹل لینے کے بعد گرم پانی سے اور ڈرین لیکویڈ جو ہم سائیڈ میں ایک فوٹو دیکھا دیتے ہیں دوستو ان سے ہم کلین کرتے ہیں واپس اس کو ڈرائی ہونے تک اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو دوستو ہمارا کلیننگ کا کام یہ رہتا ہے پھر دوستو دوسرے دن ہم اس کو واپس فیل کرنے کے لیے کشٹمر کے پاس ہم ڈیلیوری کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں دوستو میں آپ کو فیر لے کے جاتا ہوں اس کے بارے میں جو ایک میٹل کا کیف ہے یہ لیکیج نہیں ہوتا ہے اس میں اور اس کے اوپر ہم دوستو ایک سیل کرتے ہیں جو آپ ویڈیو میں آپ سائیڈ میں چلا کے دکھاتے تھا ہوں میں آپ کو جو دوستو اس پر کار ہم سیلنگ کرتے ہیں کشٹمر کو پورا وشواس ہوتا ہے کہ اس کو راستے میں کوئی چھیڑکانی نہیں کی گئی ہیں ہم یہاں سے پیکنگ کر کے اور ہوم ڈیلیوری تک وہ سیپٹی سیل وہاں تک ہی سمیت رہتی ہیں تو دوستو ایک میشن آپ کو جو ہیٹنگ کا میشن اس کا فوٹو بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ ہے اور ہمارے ڈسکرپسن میں لنک بھی دیتا ہوں کیونکہ ہم وہاں سے امیزون یا ادروائز کس سے آپ پرچیس کر سکتے ہو تو دوستو ہمارے پاس یہ ایٹو ملک جو گرگائی کا دودھ اویلبل ہیں اور یہ بات کرو تو اول انڈیا ویمن نہیں ہے دوستو اول چامراج نگر ڈسٹرک سے ہنور تعلقہ میں اویلبل ہم کرواتے ہیں دوستو رہی بات ہمارے پاس ایٹو گیر گھی بھی اویلبل ہیں جو آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں وہ اول انڈیا میں ریکومنٹ کر سکتے ہیں دوستو تو ویڈیو کیسا لگا آپ کو اگر دوستو کو نئے آئے ہو تو پلیس چینل کو سسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اپنے دوستو کو ضرور بتائیں اگر دودھ پینا ہے تو دوستو ایٹو ملک کے دودھ ہی پیئے تو دوستو دوسرے ادرگوائز میں نئے ریکومنٹ کروں گا دوستو کیونکہ سب سے بیشت دودھ کو مانا جاتا ہے ایٹو ملک ہیں اور اگلے ویڈیو میں ہم دوستو بات کریں گے ایٹو ملک اور ایون ملک میں کیا ڈیفرینس ہیں تو دوستو بنے رہے گا ہمارے چینل پر پلیس